بسم اللہ الرحمن الرحیٰ یہ لوگ اس کے کنیکشن کا مسئلہ ملوم ہوتا ہے السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خرید سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خرید سے ہوں گے تو سورج تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے بادل وائٹ وائٹ کلر کے آج بادل ہیں زیادہ گہرے بادل نہیں ہیں رات تو بارش ہوئی تھی لیکن صبح سے ابھی تک کوئی بارش خاطرخواہ نہیں ہوئی ہمارے پاس تو رات والی بارش کا پانی بھی ابھی باہر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا جانوروں کے باڑوں سے آج اٹھارہ آگست دو ہزار چوبیس اور ہم دوپہر کو ایک زبردست چیز بنا رہے ہیں ایسے سمجھ لیں ریسیپی سمجھ لیں اس کو تو آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی جیسے جیسے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو چلتے ہیں اور بیگم صاحبہ ساکے بوردوہے سب لگے ہوئے ہیں اسلام علیکم تو بیگم صاحبہ تو آر ریدی ہینڈ پمپ کے اوپر کڑھائی اور چمچہ لے کر برطن لے کر آ گئی ہیں جی آج بہت یچی ریچ پی بنا رہی ہوں آپ سب نے اینڈ ساکھ لیکنا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور اور میں آپ کی یہ ریسیپی تیار ہونے میں جو میرکردار لکڑی کا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی تیار کرنی ہوگی ہمیں دس میرے ناہر بھانے یہ لینجی لگی ہے لگی تو نہیں بیگم صاحبہ نہیں کافی سمانی کٹھے کر لیا ہے میں تھوڑا سا ٹوکا ہے وہ جنور کو ڈال دوں پھر میں ادھر یہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو یہ سارا پانی میں نے رات والی بارش کے نکال دیا ہے اگر بارش آج نہ آئی تو یہ جگہ دھوک لگ جائے گی اس کو تھوڑی خوشک ہو جائے گی شام کو جو خوشک مٹی ہے وہ تھوڑی تھوڑی جال دیں گے اندر جگہ خوشک ہے تو اندر ہی میں نے باندھی ہے جنوروں کو اور ادھر کھرلی بھی ساتھ ہے تو بہنس کو تھوڑا کا ٹوکا ہے یہ جال دیتا ہوں پیاز اور آلو ہر میلی سب ایک ساتھ بنا کر بیٹی کیونے رکھتے ہیں اصل میں یہ گریس بھی بیٹیاں بنا رہے گی تو میں نے کہا سوچا بیٹیو تو بنا لے یہ سب سماندھے بیٹی نے بنا کر رہا تھا چاہے جدیرہ ڈال دیں گے کچھ شبو کے لیے لالی موسیقی موسیقی موسیقا لو اب اسے میں سکریں اسلام علیکم یہاں کیا بنایا ہے بیٹھتے جاؤ یہ پتہ مجھے بھی نہیں یہ کیا بان کراتا ہے یہ بان جائے گا کپتہ چل جائے گا تو یہ ناں آنو لیاں یہاں بچے بچوں نے کائنان لیا یہ بنا کر مجھے دیں گی تو پھر کڑائی میں ہم بنایں گے ایسے ایسے بنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگی ایک بنا لیا ہے ہم نے اور اب دوسرے کو میں نے چھوڑ دیا ہے کیا ہی بات ہے تو یہ نان سپیشلی ہمیں ادر سے نہیں مل رہے تھے تو دور سے لے کے آنے پڑے تو دیکھتے ہیں جی آج یہ ایک بنا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ارامسی ایسے ائسے اچھا یہ ریسپی ہم پہلی بار بنا رہے ہیں لگ تو لا جواب رہی ہے یہ کھائیں گے تو پھر اس کا کچھ انزازہ لگی گا کچھ نہیں مزیدار ہے مجھے تو پکوڑے اور سمو سے یاد آ رہے ہیں تاکہ دیکھ اور سے دیکھ رہا ہے بہر نہیں رہا کچھ چارج اچھا اس کو نکالے پاک دیا ہے یہ نمبر تین پہنچکا ہے جی کڑھائی کے انگر یہ بناتیوں آپ لوگ چٹنی تو بنایں چٹنی بیٹے بنا رہی ہیں اس کے ساتھ چٹنی بھی لگتی ہے اچھا یہ اس کا مجھے نام تو بتائیں بکم صاحبہ نمبر تین پہنچکا ہے نمبر تین پہنچکا ہے ویڈیو کو بتائیں چوراں ان سے پوچھ لیتے ہیں بیسن والے نان بیسن والے نان ییس میں نے پہلے کبھی نہیں کھا ایسی بھی بات ہے ویسے نان تو کھائے ہیں لیکن بیسن والے نان کبھی اتفاق نہیں ہوا یہ پیزے کی طرح ہے ہاں پیزہ بن گیا اس میں چگن ڈال دیتے تو پھر تو پیزے کی طرح بن گیا کٹ کے لو جی نان ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ویلیج کا ایریا ہے یہاں پر اس قسم کی چیزیں بہت کم ہی استعمال لوگ کرتے ہیں یہاں سے سیٹی بیس پچیس کلومیٹر دور ہے وہاں پر تو یہ بھرمار ہوتی ہے وہ اگر اکثر نان ہی استعمال کرتے ہیں لوگ یہاں بس وہ صبح صویرے ایک چچا آتا ہے ساتھ ہی چوک آئے وہاں پر وہ چھولے بناتا ہے تو آٹھ بجے وہ چل جاتا ہے تو وہ ڈیلی نان لے کے آتا ہے چلو ہمارا کام ہو گیا ہمیں اس کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور آج اس کا ٹیسٹ بھی کر لیں گے پیاز اور آلو بیسن نان باقی مسالے بھی ہیں مرچیں ہری مرد تم نے صرف ہری مرد دیکھی تھی باقی چیزیں نہیں ہیں اس نے نمک نہیں ہے ہاں یہ صاف کر لیں اندر میں بہت جاتا ہوں بیٹھو بیٹھو لوگ جی بیسن والے نان پہنچ چکے ہیں بیڈروم کے اندر بیگن سا بجائے نا ہاں پاپ کرکے ہیں یہ نے ساکر صاحب یا پی اچھا یہ چیز پہلی بار ہم نے یوٹیوب پہ بھی پہلی بار بنا رہے ہیں کیونکہ کھا بھی تقریبا پہلی بار ہی دے ہیں اچھا چٹنی یہ ہمارے پاس ہے جی دہی باری چٹنی ساڑی بابی آجو تم چکنے نہیں کہے گا اور نہیں کٹو یار اس کو اور نہیں کٹو ہاتھ سے توڑو بسم اللہ بسم اللہ پیجے کے ساپ ملتا جلتا ہے بہت بین چار پیجے کا پلکار پڑتے ہیں ہاں ہاں کیا کر رہے ہو بچوں ابھی ریسٹ کر رہے ہیں ابھی کھیل کر رہے ہیں اچھا سارے آج موٹر سیکل نہیں گئے کیوں نہیں گئے موٹر سیکل سرا پیجئے نا ہاں موٹر سیکل تو صبح انشاءاللہ وہ بنوائیں گے تو چاچو کے موٹر سیکل پہ بھی نہیں جا سکتے تھے ان کا بھی موٹر سیکل خراب ہوئی ایک ہی دن خراب ہونا تھا دونوں کو بیگن سیبا جو ہے نا آلو کاٹ رہی ہیں اور تقریباً ایک پاو کا آلو ہے پلیٹی کاٹ ہوگی میں نے تو آپ کو کہا ہے موٹر سیکل لے لے بچے تنگ ہوتے ہیں موٹر سیکل بھی لے لیں گے بیگن سیبا اب سکون بھی جانا ہے موٹر سیکل نہیں ہوگا کیسے جائیں گے دو لاکھ کے قریب موٹر سیکل کی قیمت ہے پتا ہے آپ کو ہاں وہ تو ہے پتا پھر گھر بھی چلانا ہے تو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیوں ساکب ابھی تو اسے ہی بنائیں گے ہاں انشاءاللہ بن جائے گا اللہ کے قرام سے تو پھر آپ مسجد بھی جائیں گے اور اب سکول بھی آپ کے کھلنے والے ہیں کل سے کل سے آپ سکول جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے کدھر نہ کدھر سے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے کل آپ کو پہنچائیں گے سکول اور میں جاؤں گا پھر موٹر سیکل کو جو ہے نا وہ بنماؤں گا انشاءاللہ اس کے کنیکشن کا مسئلہ ملوم ہوتا ہے میں نے در کٹوٹ چیک کیا ہے اس کا اس کا اندر سے کنیکشن نہیں آرہا میرے شاہر نہیں ہے اس کا کنیکشن کا مسئلہ ہے چلو ٹرینٹ کر دے اس کو ساکر یہ بھی نگل گیا چلو ادھر ہی سیٹ کر لیں گے اس کو تو یہ سیٹ میں نے آج چیک کی لیکن ابھی یہ اس میں تھوڑی زیادہ گلی ہے تو کل کی دھوپ اس کو لگائیں گے وہ سیٹ میں نے ریڈی کر دیا ہے ابھی پانی کی انتظار میں ہے دونوں تو پانی پلاتے ہیں ان کو اور باقی چارہ بھی بڑا ہوا ہے تو یہ سیٹ میں بھاولپور سیٹ میں بادل ہے اور مغرب سیٹ میں بھی بادل ہے اور ہماری بیک سیٹ سند کی طرف بھی بادل ہے تو آج ہمارے پاس ایسے سن ملنے کے زیادہ بارش نہیں ہوئی ہلکی ہلکی ریم جھم تقریباً آپ سے ایک گھنٹہ پہلے ہوئی تھی پھر وہ بھی روک گئی بادل گزر رہے تھے اس ٹائم باقی ملک میں برسات ہو رہی ہے بلوچستان میں سندھ میں خیبر پسکن خان میں اور اپر پنجاب میں ہمارے ادھر چولستان سیٹ رہیم جار خان میں بھی شاید بارش ہو آت تو میں جب بھی ادھر آتا ہوں کوئل دیکھ رہی ہوتی ہے فوراں پہنچ آتی ہے آج کے بھی لاب کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں مغرب ہونے میں ابھی تقریباً چالیس پنٹالیس منٹ باقی ہیں تو میں آپ سب کے لئے دعا کو ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور کوئی دکھترداب تک نہ پہنچے اللہ پاک آپ سب کو اپنی اپس اومان میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے سیحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور سیحت مد اولاد دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھترکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھترکلیف دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی سیحت و تندستی والی زندگی دے تو کال انشاءاللہ نائب علاق کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ